اندلیت صاحبہ ہر وقت ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے، تنس کرنے والے، الزمات کی سیاست کرنے والے جب ملکی مفادات کے فیصلوں کے لیے کٹھے ہو جائیں تو بڑی اچھی وائبز آتی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے جس طریقے سے اپوزیشن اور حکومت نے مل کر آرمی ترمیمی ایک بلز کو پاس کیا ہے قومی سمبلی سینرڈ دونوں ایوانوں سے، کسرت رائے سے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آنے والے اور جو معاملات ہیں نیپ ترمیمی آرڈیننس ہے، اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر، الیکشن کمیشن کے دو عرقین ان کی تقروری کا معاملات یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے ہم آنگی، نظر آئے گی آنے والے دنوں میں اس میں شازیہ دیکھیں یہ بہت خوشائن بات ہے اور اسپیشلی اس موقع پہ جب ہمارے ملک کو ایک سالمیت پہ ایک بہت سینسٹیوٹی ہے، حالات حساس ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈیا نے تو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نے بھی اس پہ سب کو بتایا ہوا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے ہم ہمارے پہ آئیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 27 فیبوری کو بھی ہوا اور اب چونکہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے مودی کے سٹیزن امنمنٹ ایکٹ پہ تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کسی اور کے اور ہمارے سر پہ ہی وہ ڈالتا ہے کرے تو ایک تو اس بورڈر پہ ہمارا جو حساسیت ہے اور جو بیانات دے رہے ہیں ان کے بھی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی جس قسم کے بیانات دی ہیں کھل لمکھل اظہار کیا کہ ہم یہاں سے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہم بھی کریں گے تو ایک تو وہ سیچوئیشن پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یو ایس اور ایران کی سیچوئیشن ہوئی ہے اس میں obviously we share a border with ایران تو وہاں بھی بہت ہی حساس سیچوئیشن ہے اور ابھی تک ہم کوشش تو کر رہے ہیں ساری دنیا بھی سمجھا رہی ہے لیکن جس قسم کی حساسیت ہے کچھ بھی بھڑک سکتا ہے کبھی تو اس سیچوئیشن میں آپ کی سب سے important position جو سپاسالار کی ہے اس کے اندر uncertainty ہونا یا اس کے اندر delay ہونا یا اس کے اندر تفرقہ ہونا یہ ہمارے دشمنوں کو ایک بڑا خلط message جاتا لیکن آپ جو اور مزید جو کچھ معاملات میں پیش رفت آ رہی ہے کیا یہ درست ہے کہ opposition کا نو ordinance کو قومی اسمبلی میں قانون سازی کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں واپس لینے پر اسرار کر رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے جی نہیں نو ordinances کو صدر مملکت سے سمری کے منظوری کے بعد ہاں واپس لے لیتے ہیں کیونکہ حکومتی عراقین کی یہ رائے ہے کہ اگر قانون سازی کے ذریعے ordinance کو واپس لیا تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا تو بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے ordinances جاری کیے اس کے بعد opposition کی تنقید پر کہیں اسرار کہیں آپ کو واپس لینا پڑا اب پھر آپ لوگ وہی کام کرے opposition کہہ رہی ہے آپ لوگ اس کو واپس لے رہے ہیں تو کیا یہ اچھا ہو پہلے ہی opposition کے ساتھ مل کر بیٹھ کر معاملات پر باتچت کر لی جائے بحث کر لی جائے اس کے بعد اتفاق کے رائے سے اس کو قانون سازی کی شکل دی جائے آپ لوگوں کو ordinances لانے کی ضرورت دینا پڑے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں واپس لیتے ہیں جب تنقید ہوتی ہے opposition کہتی ہے شاید اسی لئے آپ لوگوں تحریک انصاف و یوٹن کی جماعت کا جاتا ہے دیکھیں یہ میں آپ کو اسی اطلاعات بہت کلیرلی بتاؤں نمبر وان شروع دن سے فرسٹ ہنڈرڈ ڈیز کا ہمارا پلان تھا نیب ترامین وہ ہو گئی اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی اب جس قسم کا یہ نیب چاہتے ہیں جس کو بلکل ٹوثلس کر دیا جائے جس کو بلکل وہ کمر زمان چودری بھالا نیب کر دیا جائے جہاں نہ نیب بولے نہ کچھ کرے obviously ہمارے اس پہ اعتراضات تھے اور ہم نے جو ان سے کہا کہ آپ کی کچھ چیزیں ہم لیتے ہیں جو negotiation ہوتی ہے اس کے اندر کیونکہ ہمارا اعتصاب کا نمبر ون نارا ہے اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتصاب ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں نیب کو آپ بلکل ٹوثلس کر دیں اس کے بعد ہم آپ سے نیگوشیٹ کریں گے جس کی وجہ سے سال ہم نے ٹرائے کیا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نے ordinance پیش کیا نہیں ایک سال ہم نے ویٹ کیا بعد ہم نے یہ decide کیا کہ انہوں نے تو کوئی بھی ایسا قانون جس سے یہ effect ہوتے ہیں اس کو یہ change کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور آپ لوگ بھی اور سارے analyst یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی legislation slow ہو رہی ہے which is correct لیکن اگر opposition جو ہے اس legislation پہ تیار ہی نہیں ہے جس سے ان کے بہت سارے لوگ اور شاید ہمارے بھی لوگ اس نرگے میں آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس choice کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم ordinance کرتے ہیں کیونکہ ایک سال ہم